السلام علیکم تمام ویورز کو ویلکم کرتے ہیں سرکاری ملازمین پنجاب کے بہت پریشان ہیں کیونکہ بجٹ آج بھی پیش ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا سرکمسٹانسز ہیں جس کی وجہ سے بجٹ پیش نہیں ہو رہا تو ہم اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں گے تو جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ایل ایگن کے اوپر لازمی پریس کریں محاورہ بہت مشہور ہے اور محاورے سے ہم سرارٹ کرتے ہیں غریبوں نے روزے رکھے اور دن بڑے ہو گئے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کی تنہاؤں اور پینشن میں اضافے کا اعلان جو ہے وہ پہلے ہی کر دیا تھا اور اس کا اعلان جو ہونا تھا فلور آف تا ہاؤس پہ بجٹ سپیچ کے اندر اس کا اعلان ہونا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ پنجاب کا بجٹ پیش نہیں ہو سکا گورنمنٹ نے سرکاری ملازمین کو خاص حد تک جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی اور اس ریلیف کو جو ہے وہ قانونی جو ہے وہ شکل دینی تھی بجٹ سپیچ کے اندر اور بجٹ میں اس کو شامل کیا تھا اپوزیشن جو ہے وہ اب بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کرنے دے رہی اور پنجاب کا بجٹ دو دن گزر چکے ہیں لیکن بجٹ ابھی تک اسمبلی میں پیش نہیں کیا جا سکا منظوری تو اب دور کی بات ہے کیونکہ بجٹ پیش ہوگا تو اس کے بعد اس کی منظوری ہو سکے گی اور سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کشم کشم ہیں کہ بجٹ کب پیش ہوگا کدھر ہوگا تو اس کے بارے میں ابھی جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں سرکاری ملازمین دو دن سے ٹی وی پر جو ہے وہ ٹاک شوز دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بجٹ کا اجلاس کب ہوگا اور ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا بھی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے ابھی تو بجٹ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی منظوری ہونی ہے سرکاری ملازمین کے لئے ریلیف پیکج کی خبریں تو پہلے سے آ رہی تھیں کیونکہ فیڈل کورومنٹ بھی پی ایم ایل این کی ہے تو انہوں نے وہاں پہ ریلیف پیکج جو دیا ہے وہی ریلیف پیکج جو ہے وہ پنجاب کے سرکاری ملازمین کو ملے گا لیکن جب تک اسمبلی میں بجٹ پیش نہیں ہوگا تب تک کچھ کہنا قبل از وقت ہے اب جو آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ گورنر کی طرف سے اجلاس بلانے کی اسمبلی جو ہے وہ موو کی ہے اور اس کا اجلاس جو ہے وہ ایوان اقبال میں ہوگا ایک اجلاس آلریڈی جو ہے وہ سپیکر صوبائی اسمبلی پرویز الائی نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ نوٹس کیا ہوا ہے اور دوسرا اجلاس کا نوٹس جو ہے وہ آج گورنر نے ایوان اقبال میں بلائیا ہے تو اس کی کیا پوسیبلیٹی ہے یہ ہوگا یہ کیسے ہوگا ایک ٹائم پہ دو اجلاس کیسے ہو سکتے ہیں اجلاس کا ٹائم بھی ایک سے دو وجہ کے درمیان رکھا گیا ہے تو اجلاسوں کی قانونی حصیت کیا ہوگی اور کون سے اجلاس جو ہے وہ کو قانونی شلٹر حاصل ہوگا یہاں پہ یہ سوال جو ہے وہ کافی اٹھتا ہے کہ سپیکر جو اجلاس بلائے گا اس کو قانونی حصیت حاصل ہوگی یا جو گورنر بلائے گا اس اجلاس کی کیا لیگل سٹینڈنگ کیا ہوگی اگر اس طرح بجٹ پیش ہوگا تو خدشہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے لوگ یا عوام میں سے کوئی بھی جو ہے وہ کورٹ میں جا سکتا ہے اور قانونی اور غیر قانونی ہونے کی جنگ جو ہے وہ یہاں پہ چھڑ جائے گی ان چیزوں پر تجزی اور تفسر جو ہیں وہ ٹی وی چینلز پر چل رہے ہیں اور یہ سن سن کر سرکاری ملازمین جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں جیسے ہی اس معاملے پر کوئی اور اپ ڈیٹ آئی گی تو ہم آپ کے ساتھ جرور شیئر کریں گے لیکن ابھی لیٹس اپ ڈیٹ یہی ہے کہ گورنر نے جو ہے سرکار جو اجلاس ہے وہ ایوان اقبال میں بلایا ہے لیکن اس سے پہلے جو اجلاس ہے وہ سپیکر جو سبائی اسمبلی پرویز لائی ہیں وہ بلا چکے ہیں اور اس کی اب قانونی حیثیت دیکھنی ہوگی کہ کس اجلاس کو قانونی حیثیت حاصل ہوگی اور اس کا لیٹ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کی صدارت کون کرے گا کیونکہ سپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ اجلاس کی صدارت نہیں کر سکتا ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ سپیکر کی غیر مجرود کی کے اندر جلاس کی صدارت کرتا ہے اور اس کے بغیر جو ہے وہ اس کی کیا قانونی حیثیت ہوگی اور بجٹ پیش ہوگا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کیا سرکمسٹانسز ہوں گے اور اگر اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اگر لیگل کوٹ آف لاو کے اندر چلا گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ٹائم لگ سکتا ہے اور اس کی جو سالریز جو ڈسبرس ہونی ہے جون کی وہ بھی ڈسبرس نہیں ہو سکیں گی جب تک بجٹ کا اپروول نہیں ہو جاتا تو آپ ہمارے ساتھ رہیں جیسے ہی اس معاملے پر کوئی اور اپ ڈیٹ آئی گی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا حیال رکھئے گا تینک یو